ایک تو سب کو یوگ سکھانا جب سب یوگ سرو کر دیں گے تو ایک روپے بھی دوا میں خرچ نہیں ہوگا داروں میں خرچ نہیں ہوگا نشاں میں خرچ نہیں ہوگا اور ایک روپے بھی دیشی کمپنیوں کے پاس میں نہیں جانا چاہیے تو اپنا دیس پرموائی بھوشالی وشوگرو بنے گا سپر پاور بنے گا دیکھو ایک تو جو کائلہ ابھی تک جماع کیا ہے جو آج بھی ہر ورش ہر ورش قریب دس لاکھ روپے کی لوٹ ہو رہی ہے ایک سی ڈیڑھ ہزار لاکھ روپ تک لوٹ چکے ہیں یہ جول جنگل جمیل بھوش سمبتہ اور برز بنا کر کے بھی دیش کو لوٹا جاتا ہے مافیا ہندوستان میں راج کر رہے ہیں راجہ کم نیتہ کم مافیا جادہ لینڈ مافیا گولڈ مافیا مائننگ مافیا پولٹیکل مافیا ایڈوکیشن مافیا ہیلت مافیا ڈرگ مافیا یہ جو بیڈی سکرل شراب جو کانونن جو بنائی جاتی ہیں وہ تو الگ ہے اس کے آگے اور بھی اس میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے ہجاروں نہیں لاکھوں کروڑ اور اس میں بڑے بڑے کھلاڑیوں سے لے کر کے کرکرکیٹر ایکٹرس سے لے کر کے بڑے بڑے بزنسمن اور پولٹیٹیشن بیروکیٹس بہت لوگ سمی لیتے ہیں یہ بہت بڑا گینگ یہ کتنا پیسہ دیش میں لوٹا ہے میں نہیں کہہ رہا انیس سو پسپن چپن میں یہ بات سب کو بتانا اب تک کتنے لوٹے ہیں ہم کون کہتا ہے بھارت دیش گریب ہے بھارت جتنا امیر بھارت جتنا دھنوان بھارت جتنا پرجیوان بھارت جتنا مہان راشت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس دیش کے ہم رہنے والے ہیں واسندے ہیں ایسے مہان دیش پر ہمیں گروہ ہے لیکن اس مہان دیش کو لوٹ لیا کچھ لوگوں نے کہ کل لوگوں نے لوٹا جرہ سنو پروفیسر کیلڈور کہتے ہیں ہماری جی ڈی پی میں دو سے چار پرتیشت بلیک منی ہے انیس سو پسپن چپنے کی بات ہے انیس سو ستر میں وانچو میں کمیٹی کہتے ہیں کہ یہ سات پرسنٹ ہو گیا جی ڈی پی کا اور انیس سو اسی اکاسی میں نیشنل انشیٹیٹو پبلک فیننس ان پولیسی وال ان کا یہ تو سترے سے کس پرسنٹ ہو گیا آج جبکہ گلبلائیزیشن گلبلائیزیشن کا پورا دول چلا دیش میں قریب ہندوستان کی سرکار نے دس لاکھ کور پہ چھاپ کر کے ہندوستان میں بانٹ دیئے پوری دنیا کا بھی انویشنمنٹ کے نام پر اپنا ہی کالا دھن واپس آئے ایف ڈی آئی کے نام پر قریب بیس لاکھ کور پہ جو آج قریب سو لاکھ کور پہ ہو چکا ہے یہ تو آج کی ڈیٹ میں بھارت کے سبھی ارتساس تھی خود انڈیان گورنمنٹ اور یہ بھارت سرکار کی بات کر رہا ہوں ایکونومک سروے تو ہر سال ہوتے ہیں انڈیان گورنمنٹ سب بھی بھارت کے ارتساس تھی ایکونومسٹ سارے دنیا کی بڑی ایجنسیاں جن میں بڑے نام بتاتا ہوں پانچ ایک کا نام ہے گلوبل فائننسل ایڈگریٹی جی فائی ہے اس کو بولتے ہیں گلوبل فائننسل ایڈگریٹی ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل ٹیکز ایس نیٹورک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ دنیا کی پانچ بڑی سنسائیں اور ہندوستانی کی خود بھارت سرکار یہاں کے سبھی ارتساس تھی ابھی تک ہوئی جتنے بھی یہاں کے سروے وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں ابھی بھی پیرلیل بلیکمنی ہے اور آج تک آجادی کے پینسٹھ فرشباد جو پہلے انگریج لوٹ کے لے کے گئے اور دیسی بھی دیسی راجہوں نے جو لوٹا ہوا علیدہ ہے میں نے خود اپنی اس لوٹ کا سامان جب میں برٹین میں گیا تو وہاں پر ہمارا کوئی نور رکھا ہوا تھا اتنا ہی نہیں جب میں سکولڈنینڈ میں گیا تو مجھے ایک وہاں کے نگر پالی کا بھونوں میں لے جائے گیا میرا بھاشن ہوا وہاں ستکار کیا گیا پھر مجھے دکھایا گیا بھولے بابا جی آپ کو ہمارے سنٹرل ہال میں لے کر کے چلتے ہیں میں نے وہاں جا کر کے دیکھا تو چار ٹرن سونا لگا ہوا تھا اس کی چھت میں اور جھمروں میں میں نے کہے سونا کہاں سے لائے بھلے ہندوستان سے میں نے کہا تھوڑے دن لٹکا لو پھر تمہیں واپس لے جانے والا ہوں اور اپنا ہی دیش کا نہیں یہ جو گریب دیش کہلائے جاتے ہیں افریقہ دی ہمارا لگا ہوا تھا ایک ان کے لگے ہوئے تھے کم سے کم پچاس ہیرے میں تو میں نے میں تو سوچ رہا تھا ہمارا کوئی نور بہت بڑا ہوگا ہمارا کوئی نور تو اتنا سا ہے اور ان کے اتنے بڑے بڑے ہیرے اور سینکڑوں کی سنکھا میں اور برطن پچاس پچاس سو سو کلو کے سونے کے سب لوٹ کا سامان یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بریٹین اور یوروپ اور امریکہ یہ ویڈیان اور تقنیقی کے بل پر آگے بڑھا یہ لوٹ کے بل پر آگے بڑھیں ستر سے زیادہ دیشوں میں جو لوٹ کی ہے یہ دیو بریٹین کو لوٹانی پڑے تو پانسو سال تک کے کرد سے مقت نہیں ہو سکتا اتنا لوٹ کے بیٹھا ہے یہ ساری دنیا لوٹ کے ادھار پر چل رہے بھائی بہنو اپنے دیش میں آزادی کے پہلے جو لوٹا ہو سو لگ ہے آزادی کے بعد جو لوٹا ہے وہ سو سے ڈیڑھ سو لاکھ کروڑ پہ باہر گیا ہے اور وہ دس پرتیشت ہی ہے لوٹ کا نبی پرتیشت دیش کے اندر ہی ہے سو لاکھ کروڑ پہ بھی دیش کے باہر گیا تو اندر کتنا ہے بولو ارے نو سو لاکھ کروڑ کل کتنا ہو گیا ایک ہزار لاکھ کروڑ یہ واپس اب کتنا ہوتا ہے جڑا بولی ہوتا ہے ایک لاکھ کروڑ نہیں سو لاکھ کروڑ نہیں ایک ہزار لاکھ کروڑ یہ دی ایک ایک گاؤں کو یہ پیسہ دیا جائے تو ایک گاؤں کو ملیں گے دو سو کروڑ یہاں گاؤں والے کتنے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائی ہو تو تو یہ میگنگر کم ہے میگنگر میں تو میگ آنے والے ہیں ساید تھوڑی دیر میں اندر دیو پرسند ہو جائیں میگنگر میں میگ آ چکے ہیں بھگوان بھی آپ کا سواگت کر رہے ہیں اب اندن ہے بندن ہے بھائی بھینوں سنو اب یہ بہت چھوٹی سی بات لیکن بڑی بات ایک ایک گاؤں کو دو سو دو سو کروڑ روپے واپس دلانے اور ایک ایک جلے کو پسان ستزار کروڑ سے لے کر کے ایک ایک لاکھ کروڑ پہ ملے گا لوٹا ہوا ملے گا واپس یہ ہم سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کا بھارت ہے اور اس کو ہم کو سب کو مل کر کے بچانا ہے کالا دھن بھی لانا ہے برشنچار کو بھی مٹانا ابھی بھی دس لاکھ کروڑ پہ کی لوٹ ہر سال ہو رہی ہے اور تیس میں گریبی بھوک اب آو بیروزگاری آہا بھولو اندر دیو بھگوان کی اوہو میگنگر میں میگ پرسنے والے ہیں اور یہ تو پرسنے لگ گئے میں آپ سے ایک وعدہ لے کر کے آج جانا چاہتا ہوں آپ سے ایک ایمان کا فارم بھی دیا گیا آپ لوگوں نے کتنوں نے بھرا ہے یہ بھرنا جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی بھر کے دینا ہے آپ لوگوں کو ایک بڑا کام کرنا ہے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اس کالے دھن کو لانے کے لیے برشنچار کو مٹانے کے لیے عارتک سامجی گئے برابری کو ختم کر کے سب کے جیون میں خوشالی لانے کے لیے اس بھارت کو وشو گروہ اس بھارت کو وشو کی معاشرتی بنانے کے لیے کتنے ہاتھ ہمارا ساتھ دیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولے بھارت ماتا کی یہ کھڑے ہونے والے کہیں بھی دیش سے آئے ہوئے ہیں کیا جو کھڑے ہیں ان کو بھی ہاتھ اٹھا کر کے بولنا پڑے گا بھارت ماتا کی بندے کالا دھن لانا ہے پرشنچار مٹانا ہے اور دیش کو بچانا ہے یہ عارتک سامجی گئے برابری کو ختم کر کے پراموہ بھاوشالی راشت جس سے سب کی جیون میں خوشی آؤں بھائی بہنوں ایک بات چھو